بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویک اپ 92 کے ساتھ محسن ملک آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک سہیل عابد صاحب لودرہ پی پی دو سو چوبیس سے عبد الرحمن کانیو صاحب کے خاص آدمی ہیں سیاست پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے کافی سیاسی آدمی آج ان سے ہم بات کرتے ہیں پی پی دو سو چوبیس کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کون فیورٹ ہے کون جیتے گا کال عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا ہے اس کے بعد ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کی تعدد 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 صورتحال کیا ہے جی اسلام علیکم سویل صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہمارے چینل پر تو بتائیں ذرا کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کے علاقے میں الیکشن کے حوالے سے کیا جوش و خروش ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر کون جیتنے جا رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے انشاءاللہ شیئر جیتے گا کتنے مارجن سے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ شیئر جیتے گا پہلی دفعہ بھی تو پی ٹی آئی وہاں سے جیتی تھی اور زوار حسین وڑائش صاحب جو کہ اس دفعہ نون لیگ کے کینڈیٹ ہے اور بڑی یہ انٹرسنگ بات ہے کہ دونوں کے جو کینڈیٹ ہیں وہ آپس میں چینج ہو گئے اقبال شاہ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے وہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور زوار وڑائش صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے تھے وہ اس دفعہ نون لیگ کے ہیں تو جو نیچے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں چینج ہوئے ہیں یا لوگ سہم اپنی اپنی پارٹیز کے ساتھ ہی ہیں ان کا جو ہے کہ ہر بندے کا اپنے ایک ذہن ہوتا ہے مختلف ذہن ہوتا ہے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اپنی ایک میار ہوتا ہے سوچنے کا اس حساب سے دیکھا جائے تو نون لیگ میں جانا ان کے لئے فید اماند ہے بجائے کہ ساتین چار سالوں میں پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے زلالودرہ کے اندر کوئی کام نہیں ہوئی کوئی کام نہیں ہوئی اس میں اس لئے ان کا یہ بینیفٹ ان کا جائز ہے حق ہے کیونکہ انہوں نے ہر حلقے میں جانا ہے ان لوگوں نے جانا ہے تاکہ انہوں نے جو لوگوں سے ملنا ہے تو کیا وجہ ہے کیوں سمجھتے ہیں جانگیر ترین صاحب کا خاص علاقہ تھا لودرہ کا لودرہ کے بڑا اہم عدد ملا ہوا تھا جانگیر ترین صاحب کو امان خان صاحب کے دور حکومت میں زراعت کا سارا دو سو نو ارب کا جو پیکج تھا وہ ان کے پاس تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیوں وہاں پہ کام نہیں ہو سکے اور آپ خاص کر کے الیکشن میں پی ٹی آئی کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے کیونکہ پیشنی دفعہ بھی سیٹ تو نہیں کی تھی وہ نہیں کی تھی جانگیر خان ترین کی تھی لیکن پیشنی دفعہ بھی نون لیگ کے نئے لیڈ دی تھی عبد الرمان خان جو نے لیکن بعض اوقات کوئی ایسی وجوہات بنی ہے جس وجہ سے وہ آگے پچھے ہوئی ہیں لیکن جو ہے کیا نام ہے اب انشاءاللہ شیر ہی جیتے گا پیشنی دفعہ بھی شیر جیتی تھی اب ابھی بھی زلہ لودرہ سے شیر شیر تو اوپر والی سیٹ جیتی ہوگی نا علی ترین صاحب سے یا جانگیر ترین صاحب سے اوپر والی سیٹ سے لیکن نیچے تو جو پی پی دو سو چوبیس ہے جس میں آپ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کے پاس تھی پی ٹی آئی کے پاس تھی لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے اب وہ شیر جو ہے اب جیتی سرانگ ہو جائے گی تو کوئی دھاندلی تو نہیں کرنے کا پلان نون لیگ کا ماں پر ہم دھاندلی کی موقع ہی نہیں دیں گے زلہ لودرہ والے لوگ نہیں دیں گے نہیں نون لیگی اے سے پہنے آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے ف masse ہم سے کوئی زلہ لودرہ کے اندر دھاندلی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ کے اللہ کی سکوٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ادارے بھی ہیں ماشاءاللہ فوج بھی ہے تمام ادارے موجود ہیں یہ headlines کمیشن کمیشن بھی تعاون کر رہی سارے تعاون کر رہے ہیں الیکشن تو فیر اور فری ہونے چاہیے نا اب یہ دیکھیں نا سر یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے ہر بات پر یو ٹن لی ہے ہر بات پر یو ٹن لی ہے لیکن انہوں نے یو ٹن لینے کا ان کو بنیفیٹ نہیں ان کو نقصان ہوا ہے عوام کے مسائل سنتے تو کم از کم یہ نوبت نہ ہوتی تو شہباز شریف صاحب نے ابھی جب سے آیا دو تین ماہ جو انہوں نے کتنے یو ٹن لی ہے پہلے ہفتے کی چھٹی کی وہ واپس لے لی پھر کوئی پیٹرول سستہ کیا کہ نہیں مہنگا کریں گے وہ مہنگے کر دی اس کے بعد اور بھی بہت سے یہ جو ابھی بجلی کا کہا تھا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پیٹرول کی بات جو آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں یہ عالمی مارکیٹ کے ساتھ چلتی ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے عالمی مارکیٹ کے ساتھ چلتی ہے جب پی ٹی کے دور میں عالمی مارکیٹ کے ساتھ چلتی تھی تو اس وقت کیوں آپ لوگ اتراز کرتے تھے اس وقت عمران خان صاحب کو ناہل کہتے تھے کہ وہ ناہل ہیں اب جب آپ کی وہ تو ابھی بھی ابھی بھی جو ہے عمام جو ہے یوں سمجھ لیں کہ 50% جو ہیں 50% 50% سے زیادہ ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان ناہل ہے اور کچھ پرسنٹ ایسے لوگوں کے جو کہ کہیں گے کہ یہ ناہل نہیں ہیں بہت بڑی کراوڈ ہے کل جو مزفرگڑ میں جلسہ کیا عمران خان صاحب نے ایسے لگ رہا تھا کہ لاہوریا اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا ہے سارجی کروڈ کی بات نہیں ہوتی ہر کوئی بندہ کروڈ لے آتا ہے ہر ایم پی ایم این اے کروڈ لے آتا ہے اس کا فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے الیکشن میں ووٹ پہ پڑتا ہے تو ووٹ کون ڈالتا ہے فریشتے ہیں ووٹ عوام ڈالتی ہے نا فریشتے ہیں تو نہیں آگا ووٹ عوام ڈالتی ہے عوام اب جو 22 کروڑ کی عبادی ہے یا 23 کروڑ کی عبادی ہے کم از کم اب عوام کو سوچنا چاہیے ایک متحد ہو کر ایک فریشتے ہیں میں پوری عوام سے تجاہ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چن لیا عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈال دول کے ڈال سوانے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے جو ان کے قریب ہی نہیں کیا تو ان کو جو قریب ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ بھائی آپ ہیں عبدالرمان کانجو صاحب کے ساتھ کل کو اگر سیاست میں آپ کو پڑا ہے کہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے کل کو اگر عبدالرمان کانجو صاحب اٹھ کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں آ جاتے ہیں جس طرح پیر اقوال شاہ صاحب آگئے ہیں تو آپ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ رہیں گے یا عبدالرمان کانجو صاحب کے ساتھ عمران خان کے اس میں آ جائیں گے ہم سے جو صحیح فیصل ہے نسل جی ہم بقیتہ شیر کو ہی گھوڑ دیں گے جب تک ہماری زندگی ہے ہماری نسلیں ہیں تب تک شیر کو گھوڑ دیں گے شیر کو گھوڑ دیں گے انشاءاللہ جو شیر کے ساتھ ہوگا تو ابھی اگر ہم تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شیر اس دفعہ فیوریٹ ہے ایک تو ان کی حکومت ہے اوپر بھی نیچے سبائی پہ بھی وزیراعالہ اس وقت ہمزا شہباز ہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں گراؤنڈ پہ لوڈرہ کا کل جلسہ دیکھ کے کتنے چانسز ہیں نون لیگ کے صحیح بتانا ہے اپنی سپورٹ نہیں ہم کیونکہ آپ سے ایز تجزیہ نگار بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کتنی سپورٹ اس وقت گراؤنڈ پہ کتنا مارجن ہوگا 50 50 ہے 60 40 ہے 30 70 ہے کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ کتنے ہیں ذلاللہ میں سکس سے اوپر ہی جائے گا اندازے کے بطاب پر سکس سے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہاں پہ سٹرونگ ہے جانگیر ترین صاحب کی وجہ سے یا نواز شریف صاحب کی وجہ سے نواز شریف کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور جو اپنے عبد الرمان کے تعلقات بھی ہیں جانگیر ترین کے بھی اپنے تعلقات ہیں سلام دعا علاقے میں آنا جانا بڑیرہ سسٹم ہے وہاں پہ بڑیرہ سسٹم نہیں ہے ہر کسی کا خوشی گمی میں سارے لوگ آتے ہیں جی تو جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہی ہیں پھر ہر خوشی گمی پہ آتے ہیں وہاں ان کی پھر سپورٹ ہلکے کی سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ والے زیادہ اچھی کرتے ہیں کہ خوشی گمی میں شریک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ وہاں پہ سفرونگ ہے خیر یہ ہمیں پتا چل جائے گا سترہ تاریخ اب دور نہیں ہے آج تقریباً بارہ تاریخ ہو چکی ہے تو پانچ دن کا سبر ہے پانچ دن میں ہم دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے دوبارہ بیوز لیں گے کہ کیا بنتا ہے اس دن ہلکے والے دن ہر جی تو ہر جی تو ہوتی ہے نصیبوں کی ہوتی ہے لیکن امید ہے آگے اوپر اللہ جی بلکل ٹھیک ہے یہ ناظرین آپ سن رہے تھے ملک سحیل عابض صاحب کی گفتگو یہ بڑے کٹر سپورٹر ہیں نون لیگ کے اور عبد الرحمن کانیو صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں نون لیگ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ وہاں پہ چلے جائیں گے تو یہ بھی نون لیگ کے ساتھ ہی رہیں گے ان کی محبت جو ہے امیان نواشیر صاحب کے ساتھ ہے اور شیئر کے ساتھ ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے محضران محسن ملک کے اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ